محمد اکبر باجوا ناظرین آج سب سے پہلے بات کریں گے مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جانے والے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی مشکل سے مشکل حالات ہوں کسی کے بھی ساتھ مفاہمت کر لینے کے لیے مشہور تھے آصف علی زرداری لیکن اب انہوں نے اپنی اس پالیسی کو شاید ترک کر دیا ہے نونلی کے طرف سے بار بار ہاتھ پڑھایا گیا کہ مفاہمت کر لی جائے ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو جائے جائے گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کیا جائے لیکن انکار کر دیا گیا آصف علی زرداری کی جانب سے بلاول بھٹو نے بھی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف جمہوریت کے لیے خطرہ ہے ہم ان سے الحاق نہیں کر سکتے ہم ان سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتے اس کے علاوہ خرشید شاہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف جب مشکل میں ہوتے ہیں تب پیر پکڑ لیتے ہیں اور جب طاقت میں ہوتے ہیں تو گلہ پکڑ لیتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اب انکار کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے اس انکار کی وجوہات کیا اور کیا ہو سکتی ہیں جب زرداری صاحب مشکل میں تھے تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ تب نواز شریف نے مدد نہیں کی تھی اس کی وجہ سے اب ہم مفاہمت نہیں کریں گے ان کے ساتھ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں یہ پچھلے نونلی کے دور اقتدار میں اگر زرداری صاحب کی مدد کر دیتے ہیں نواز شریف تو کیا پیپلز پارٹی اب مفاہمت کر لیتی کیا اب پیپلز پارٹی نواز شریف کے ساتھ اداروں کے خلاف مہازرائی میں کھڑی ہوتی سوال یہاں پر یہ پیدا ہو گیا ہے اور سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اب جو لیجسلیشن ہونی ہے آگے خاص طور پر حلقہ بندیوں سے متعلق جو معاملات ہیں اس کے علاوہ الیکشن ریفارم سے متعلق جو معاملات ہیں ان میں دونوں پارٹیز کا رول کیا ہوگا بہت ضروری ہوگی پیپلز پارٹی کی یہاں پر سپورٹ پی اے ملین کو اور کہا بھی جا رہا ہے نونلی کے رہنماؤں کی جانب سے کہ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ لیکن یہاں پر سپورٹ ضرور کیا جائے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پالیسی چلے گی کب تک یہ بھی ایک اہم سوال ہے مفاہمت نہیں کی جائے گی پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا ہے لیکن کب تک نہیں کی جائے گی مفاہمت کیا اگلے الیکشن تک مخالفت کی جائے گی پی اے ملین کی مفاہمت نہیں کی جائے گی یا پھر اس سے پہلے ترک کر دیا جائے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے یہ ختم کر دیا گیا ہے یہ بھی سوال ناظرین یہاں پر پیدا ہو گیا ہے کہ فائدہ کیا ہوگا پیپلز پارٹی نے جو انکار کیا ہے کہ ہم اس وقت نونلی کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے نواز شریف کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب ملاقات نہیں کریں گے اس کا کیا پیپلز پارٹی کو اگلے آنے والے الیکشنز میں کوئی فائدہ ہوگا یا پھر یہ ذہن میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ نونلیگ اداروں کے ساتھ محاضر آئی کر رہی ہے اور نونلیگ پینما پیپرز میں شریف خاندان کا نام آنے کے بعد بدنام ہو چکی ہے ہم اگر اس وقت میں نونلیگ کے ساتھ مل جائیں گے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ شاید کم ملیں یہ صورتحال ہے کیا ہو کیا سکتا ہے اس سب پر بات کریں گے اور بات یہ بھی کریں گے یہ پالیسی آخر جاری کب تک رہے گی اور یہ مشورہ کس نے دیا زرداری صاحب خود اس چیز پر بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے میں نے بہت دفعہ ان کے ساتھ مفاہمت کی بہت دفعہ ان کا ساتھ دیا بہت سارے معاملات میں ان کا ساتھ دیا لیکن اب مزید ساتھ نہیں دیا جائے گا یہ ساتھ کیوں نہیں دیا جائے گا یہ دیکھنا ہوگا اور ملکی سیاسی صورتحال پھر جائے گی کہاں پر تیسری ایک اہم پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے اس تمام پاور گیم میں پاکستان تحریک انصاف اس تمام معاملے سے کیا گین کر سکتی ہے کیا گین کرے گی یا پھر کچھ بھی گین نہیں کرے گی کیا تینوں کا ووٹ علیدہ علیدہ ہے شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ زرداری صاحب کو اگر ووٹ دیا اگر عمران خان کو ووٹ دیا تو زرداری صاحب آ جائیں گے یعنی کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے گی دوسری جانب نواز شریف ہے نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب ہاتھ بڑھائیں تو میں ہاتھ ملانے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں ریسنٹلی ان کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس سے تحریک انصاف کو کتنا فائدہ ہوگا کیونکہ شریف صاحب کا تو یہ یہاں پر کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو اگر پنجاب میں ووٹ دیا جائے گا پاکستان میں ووٹ دیا جائے گا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا لے گی کیا اب صورتحال اب بھی ویسی کی ویسی ہے کیا ایکویشن اب بھی ویسی کی ویسی ہے اس پر بات کریں گے سوال یہاں پر یہ اہم پیدا ہو گیا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں آصف علی زرداری اور جب ان کا دور حکومت تھا جس طرح کی بھی مشکل صورتحال آئی اور جس طرح کے بھی نامسائب حالات آئے تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے مفاہمت کی اور سب کو لے کر آگے چلے لیکن اچانک یہ جو پالیسی چینج آیا ہے پیپلز پارٹی کی پالیسی میں جو چینج آیا ہے اس کی آخرکار وجہ کیا ہے اس کے مضمئرات کیا ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو اس کا کس قدر فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا پھر پیپلز پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا یا پھر پیپلز پارٹی صرف اس لیے کہ شاید جو ووٹ پینک بچ گیا ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں خاص طور پر اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے صورتحال میں اس تمام ایکویزن میں سندھ میں کیا حالات کریئٹ ہو سکتے ہیں سندھ میں جہاں پر پیپلز پارٹی دواتر کے ساتھ اپنی گورنمنٹس بنایا چلی آتی جا رہی ہے وہاں پر کیا معاملات ہوں گے وہاں پر اگر ووٹر کے سامنے یہ معاملہ جائے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جس کے سابق وزیر آزم کو نا اہل کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے پینما کیس میں کیا اس کے ساتھ اگر زرداری صاحب ہاتھ ملا لیتے ہیں اس پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں تو اس کا کس قدر فائدہ ہوگا اس کا کس قدر نقصان ہوگا خاص طور پر سندھ میں اس کے علاوہ اگر خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی وہاں تو کوئی خاص سٹینڈنگ نہیں ہے تو خیبر پختونخواہ کے اندر معاملات کیا ہوں گے خیبر پختونخواہ کے اندر اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ مفاہمت کرتی ہے آصف زرداری نواز حریف کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں تو خیبر پختونخواہ کے اندر معاملات کیا ہوں گے کیا وہاں پر کوئی خاص ووٹ گین کر پائے گی پیپلز پارٹی یہ صرف مورل سٹینڈنگ ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل سٹینڈنگ بھی ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو یا نہیں ہو سکتا یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کا ایک موقف سامنے آیا ہے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اب تک یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں گٹ جوڑ ہو چکا ہے ان لوگ ان پارٹیز کا پیپلز پارٹی یہ خیادت نے مفاہمت کرنے سے انکار کر دیا ہے اب کچھ بات اس حاکڈار کی کر لیں وزیر خزانہ کی بات کر لیں انہوں نے ایک چھٹی کی درخواست لکھی وزیر آزم شاہد قاقان عباسی کو اور وہ درخواست منظور کر لی گئی ہے تین صفات پر مشتمل یہ لیٹر ہے جس میں لکھا گیا وجوہات بتائیں گئیں کہ میرے ڈاکٹرز نے مجھے منع کیا ہے کہ لمبی انٹرنیشنل ٹرائولنگ نہیں کرنی اس کے باوجود ساتھ وہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ تب سے جب سے میں بیرون ملک یعنی کہ لنڈن میں میں مقیم ہوں تب سے میں واتس ایپ اور ایمیل کے ذریعے منسٹری آف ایکانومی فینانس منسٹری کے تمام کے تمام افیرز میں ایمیل اور واتس ایپ کے ذریعے چلا رہا ہوں اس قدر تو خیر ان میں باقی ہے ابھی طاقت کہ وہ تمام معاملات ایکنومک چلا رہے ہیں ملک کے لیکن واپس نہیں آسکتے ہیں ساکڈار خیر ان کی یہ جو درخواست چھوٹی کی وہ قبول کر لی گئی ہے اب یہ درخواست میں یہ بھی نہیں منشن کیا گیا کہ کب تک کی وہ چھوٹی لے رہے ہیں یہ ضرور انہوں نے کہا کہ میں یہ چھوٹی لینا چاہ رہا ہوں اور وہ جو اس میں الفاظ استعمال کیے گئے اس کے بعد جو نوٹفیکیشن ایشو کیا گیا وزیر آزم ہاؤس کی جانب سے اس میں کہا گیا کہ پرائم منسٹر is pleased to accept this request علی محمد خان جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ ہمارے ساتھ مہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ابھی بھی استیفہ نہیں دی ہے اسحاق دار صاحب نے چمٹے بیٹھیں وزارت کے ساتھ اب دیر آئے درست آئے کیا کہیں گے آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں تو یہی کہوں گا کہ بعض لوگوں کے شاید نصیب میں نہیں ہوتا کہ وہ مناسب وقت میں مناسب پیس پلے لے تکیں مناسب تو یہی تھا کہ ان کو فارس کر لیا جاتا اور آئین کی اور قانون اور عدالت کا کچھ اعترام کیا جاتا لیکن اگر چھوٹی مذہور ہونے والی بات ہے تو یہ تو بیسکلی عدالت کے کام میں ہنڈرنس پیدا کرنے والی بات ہے از وزیر آزم اور از فیڈل گورنمنٹ ان کو اپنے وزیر کو لازم کرنا چاہیے تھا کہ ان کو وہ حاضر کریں عدالت کے سامنے ادر وائز پھر ایک فیڈل گورنمنٹ کو کوئی اختیار کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملجم کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں کیا قانون جو ہے وہ لیار صاحب کے لیے اور عام پاکستانی کے لیے کیا کوئی ڈیفرنٹ ہے یا ہم سب بھوٹ گئے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ہم سب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ سے سیلیت باومنٹ ہی تباہ ہوئی تھی کہ طاقتر کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا تو آج آپ یہ دیکھنے رہے جو ہے جو وزیر ہے اس کے لیے قانون اور طریقے سے اپلائی کروا رہے ہیں دیکھیں کسی بھی عطالت کے پاس صرف پاکستان میں نہیں امریکہ میں بھی جس کی سپریم کورٹ بہت پاورفل ہے جس کا ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہے ہندوستان میں بھی جو ان کی سپریم کورٹ ہے بہت پاورفل ہے لیکن ان کے پاس بھی اپنے اپنے ملک میں ذاتی سوج اور بلیت نہیں ہوتی ان کی بھی سترڈلی جو ہے وہ عطالت کے حکم پر بھی کرتی ہے اور چاہے وہ جتنی بڑے عوضے تو ہوں عدالت حکم کے بعد فیڈریشن کے اطارے اور فیڈل گورمنٹ کے تمام آخری حادثیں ہیں وہ اس ملزم کی طرف پڑھتے ہیں کیا آج عدالت عظمہ اور اعتصاب عدالت کی تیسلے پر ہماری برکزی صورت کے ان کے جو وہ آمز ہیں وہ تیسل و بازو جو ملزمان کی طرف عام حالات میں پڑھتے ہیں یہاں پہ کیا ہو گیا یہاں پہ کیوں وہ حالات ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں وہ سل ہو رہے ہیں یہ وہ محل کریں کہ اس وقت اس ملک میں دو طرح کے پاکستان ہیں ایک ہم جیسے لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں اور ایک ان جیسے لوگوں کے لیے جو خاص لوگ ہیں میں ہی سمجھنا ہوں کہ اس سے فیڈریشن کو انہوں میں کمزور کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈل گورمنٹ جو ہے وہ ریاست کے خلاف پڑھی ہو رہی ہے علی محمد خان صاحب اب ہر ساتھ موجود رہے گا شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کی ہے بہت چھوٹی کی ترخواستیں ساکھ ڈار کی اور وزیر آزم نے اب یہ قلمدان اپنے پاس رکھ لی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں مشکلات جو پاکستان کی بنی ہوئی ہیں بہت عرصے سے جب سے خاص طور پر وزیر خزانہ باہر علالت کے باعث بیٹھے ہوئے تھے اب ان میں کچھ کمی آ پائے گی اور یہ جو کرزے وغیرہ پاکستان نے دینے ہیں پیسے کہاں سے آ جائیں گے اچانک پاکستان کے پاس صرف اس وجہ سے کہ جناب اس آگڈار چھوٹی پر چلے گئے ہیں اور وزیر آزم کے پاس قلمدان آ گیا ابھی بات یہ ہے میں اگر آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ پچھلے چار سال اور چار مہینے میں پاکستان نے ایک سو آٹھ ارب ڈالر ہنڈرٹ ایک بلین ڈالرز کا تجارتی خسارہ دکھایا ہے یہ خوفناک جسیگہ ہے یعنی جو قوم آزہ ارب ڈالر کے لیے گھٹنوں کے بل آئین ایس کے پاس جاتی ہے اس نے چار سال چار مہینے میں ایک سو آٹھ ارب کا تجارتی خسارہ پرامدات جو ہے وہ دو آزار گیرہ سے نیچے انپورٹس بڑھ رہی ہیں ٹیپسوں کی وصولی کا آدف حاصل نہیں ہوا بجٹ خسارہ اس سے زیادہ رہے گا معیشت کی شرعنموں کے آدف کبھی بھی حاصل نہیں ہوئے عرض بیتاشا بڑھ رہے ہیں تو یہ جو سنگین صورتحال ہے تو ہم یہ چیز کیوں نظر انداس کر رہے ہیں کہ انتخابی سال میں کوئی بھی حکومت ہو چاہیے موجود حکومت یا کوئی بھی کوئی ایسے بنیادی فیصلے جس سے معیشت بہتر ہو نہیں لیا کرتی کیونکہ جو اسلحہ یا فیصلے ہوں گے اس سے طاقت پر طب کے جو ہیں ان کے مفادات متاثر ہوتے ہیں تو آپ اس حکومت سے اگر یہ توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن سے چند ماہ پہلے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایسے فیصلے دیں گے جس سے طاقت پر طبقوں کے مفادات متاثر ہوتے ہوں تو میرے خیال سے یہ خام خیالی ہیں یہ نہیں ہوگا یہ ان کی کوشش یہ رہے گی کوئی بھی آئے اس حدار صاحب کو چاہیے تھا کہ جب ان پر الزامات لگے تھے اس وقت وہ ریزائن کر دیتے اور اگر ریزائن نہیں کر دیا تھا اس وقت چھپتی چلے جاتے اب یہ معاملہ اتنا لیٹ ہو گیا ہے کہ اب سوائے اس کے حکومت کے سامنے امیجیٹ چیلنجز کیا ہیں ان پر کام کریں گے ترقیہ کی خراجات وہ تقسیم کریں گے تاکہ ان کو جو ہے حمایت حاصل رہے طاقت پر طبقوں کی نمبر ایک نمبر دو ریگولیٹری ڈیوٹی پر بہت اعتراضات ہیں اس میں ایجسمنٹ کی بات ہے اس لئے یہ کہ ہمارے ریزرز جو ہے وہ گر گئے ہیں ان کو وہ پورے کرنے باہر سے مہنگی شرح سوٹ پر طرزے لینے ہیں جس کے لئے ہمارے ایک جو ہے وہ چلی بھی گئے اس کے چیئرمن بورڈ آف انویسمنٹ کے اور جو ہے وہ آپ کے روپے کی قدر کا وصلہ ہے اور سوبوں کے ساتھ معاملات تو تہہ نہیں کرنے بلکہ جھڑڑے کو فلال روکنا ہے تو یہ وہ جو ہے ترجیحات ہیں جس پر کہ جو بھی حکومت جو بھی وزیر آئے یا ایڈوائزر آئے یا ایکنومک کمیٹی آئے اس سے معیشت کی بہتری کا مجھے تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا یہ خانہ پوری ہے لیکن جو حکومت کے مخاصر ہیں وہ ہیں سیاسی الیکشنیئر میں سیاسی ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے عوام کا اس پر کیا ہوگا وہ نہیں ہوگا کچھ اچھا علی محمد خان صاحب یہ بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا شاید حسن صدیقی صاحب نے آپ کیا کہیں گے آپ کو کوئی وانیٹی ڈگری ٹرن نظر آ رہا ہے حکومت کی پولیسیز میں کیونکہ کلیرلی جو پرانی پولیسیز تھیں وہ تو ورک آؤٹ نہیں کی ہیں اگر کی ہوتی ہیں تو معیشت کا یہ حال نہ ہوتا اب یہ جو تھوڑا سا ٹائم رہ گئے اس میں کیا کوئی نئی پولیسیز اپنا لی جائیں گی یا پھر بلکل ہی مختلف پولیسیز کہنے کا مقصد ہے کہ جو عساق دار کی تھی ان سے بلکل مختلف جی بلکل آ رہی ہے دیکھیں شاہد صاحب جو ہیں وہ سویلڈ کے بہت ہی ما شاہ اللہ ماہر شخصیت ہیں تو ان کی رائے بہت مستند ہے میں اس سے ڈیفر تو اتنا نہیں کروں گا البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ الیکشنئیر ہے تو ظاہر ہے وہ ایسی اس وقت آپ کسی لانگ ٹرم پولیسی منیجمنٹ کی تو توقعوں نہ کریں یہ البتہ ہے کہ ایسے فیصلے کرنا اور ایسی منصوبوں کا اعلان کرنا اور ایسی پولیسی سازی شاہد ٹرم میں کرنا جس سے آپ کو ایلیکشن گینز ہو سکیں وہ ظاہر ہے ہر حکومت کرتی ہے اور یہ بھی کرے لیکن عساق دار صاحب کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جو پولیسیز ہیں وہ پرسو نہیں ہوگی بسکلی اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تو عمر مجبوری جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے کیونکہ دیکھیں فیڈریشن کا کام یہ ہے کہ وہ عساق دار صاحب کو واپس بلائیں یا نیا نواز شریف جو خود عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور ان کی صاحب ذاتی اور کیپٹن صاحب صفدر صاحب ان کی طرف سے یا موجودہ وزیراعظم جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ تقریباً ان کے بیگ فور بیگ فائز ہیں یا ان کے جو فورن منسٹر ہیں یا احسن اقبال صاحب ان میں سے کسی ایک کا بھی عدی طرف بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم عساق دار صاحب کو کہتے ہیں یا ان سے التجا کرتے ہیں بلکہ التجا کی بھی بات شاید درست نہیں ہے ان کی وزیر ہیں ان کو ڈریکشن دی جاتی ہے کہ وہ پیش ہو مجھے آپ یہ بتائیں یہ کیوں اس ملک کی سٹیٹ کے ساتھ اس کی ریاست کے ساتھ آئین کے ساتھ اور اس کے اداروں کے ساتھ سبیم پول کے ساتھ کو اور بھی بہت بڑا کوئسن مار گیا جب نیاں صاحب بہت پیش ہو سکتے ہیں جو صادق وزیر آزم اور جماعت اثر براہ ہیں تو اس ساتھ دار صاحب کو نہ پیش کرنے کا مطلب چاہیے ہے کہ توتے کی جن کی جان توتے میں ہے یا اس ساتھ دار صاحب کے پاس کوئی کیسا ہے کہ اگر وہ پیش ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مجھ سے وائر ہیں یعنی کہ آپ اس پوائنٹ سے دعیس کرائیے اور نوم لی کی کوئی بھی عونربل ممبر کو آپ لے لیجئے کہ نواز شریف اگر آتے ہیں تو اس ساتھ دار صاحب کو پیش کرنے میں کیا عمر مانے یہ بلکل ایک سوال پیدا ہو گیا علی محمد خان صاحب آپ کا پوائنٹ اوفیو سامنے آ گیا بہت شکریہ وقت کی قلت ہے شاید حسن صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اس ساتھ دار کی چھوٹ تاز تو قبول ہو گئی ہے لیکن کیا ملک کی معاشی صورتحال تبدیل ہو پائے گی ہو پائے گی یا نہیں یہ ایک ہم سوال ہے کچھ اور موضوعات پر بھی بات کریں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد مشامدید ناظرین معیشت کی بات جاری تھی بریک سے پہلے معیشت سے ہی جوڑی ایک اور خبر پر آج ہم بات چیت کریں گے اور وہ بات یہ ہے کہ حکومت نے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا ہے پن بجلی کے ٹیرف میں ایک تاریخی اضافہ کر دیا گیا ہے نیپرا نے پن بجلی کے ٹیرف میں تین روپے ننانوے پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے یہ اضافہ کیوں کیا گیا ہے یہ کس مد میں کیا گیا ہے اس پر آپ کو بتائیں گے بتائیں گے اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کس قدر جائز ہے پاکستان کا جو انرجی مکس ہے وہ کس قدر سوٹیبل ہے پاکستان کے لیے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے نمائندے زیشان علی جوید ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان سب سے پہلے تو یہ یہ کس مد میں اضافہ کیا گیا ہے بلکہ کس خوشی میں اضافہ کیا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے جی اکبر اس میں ایسے ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہاں پر پاکستان میں روایت بھی رہی ہے کہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی غلطیوں کا اضالہ جو ہے وہ غریب عوام کو بھرنا پڑتا ہے اور اسی تناظر میں کل گزشتہ روز نیپرا نے اپنا ایک فیصلہ جو دیا ہے اس فیصلے میں پان بجلی کا جو ٹیرف تھا روا مالی سال دوزار سترہ ٹھارہ کے لیے اس میں تین روپے تیرانوے پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کی بنیادی وجہ جو نیپرا نے اس کے اوپر بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جو وفاق نے صوبے خیبر پکتونخواہ کو اور صوبہ پنجاب کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں پیسے ادا کرنا ہے جو کہ تقریباً ایک سو اکیس رب روپے کے قریب بنتے تھے ان کی ادائیگیوں کے لیے اس ٹیرف میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے دوسری اس کی جو بنیادی وجہ تھی اضافہ کی وہ یہ تھی کہ وابڈا کی طرف سے جو پان بجلی میں تو ایسی خاطرخہ کوئی وہ کار کردیگی تو نہیں دکھا سکے لیکن جو ان کے اخراجات ہیں جس میں ان کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخائیں اور جو وہ مرات لیتے ہیں اس میں تقریباً چودہ سے پندرہ رب روپے اس کے علاوہ جو خراب مشینری تھی اور جو پاور پلانٹ سے اس میں جہاں پر نکارہ مشینری کی بہالی تھی اس کے لیے انہوں نے تقریباً نو سے دس ارب روپے جو تھے وہ مانگ رکھے تھے یعنی کہ سارے خسارے بھی عوام سے نکالے گی حکومت اور تمام تر منافع جو کسی صوبے کو منافع دینا ہے وہ بھی عوام کی جیب اس میں یہ ایسی تھا کہ بنادی طور پر تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جو یہ ٹیرف میں انہوں نے اضافہ کیا ہے جو ان کی نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی ادائیگیاں تھیں یا جو وابڈا کے اخراجات تھے وہ جو بلو میں یہ لوگ انہوں نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں جس میں جنرل سیلز ٹیکس بھی ہے اس کے لیے ٹی وی کی فیز ہے این جی ایچ پی کے لیے جو انہوں نے نیلم جیلم کا سرچارج لگایا ہویا اور دیگر جو سرچارجز ہیں یہ ان کو ان میں سے ادائیگی کرنی چاہیے تھی کیونکہ اگر آپ دیکھیں ابھی جو موجودہ ٹیرف میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد جیسے ہی اس کا نوٹفیکیشن جاری ہوگا اور اس کا اطلاق ہوگا اس کے بعد جو ٹیرف کے ڈجٹ ہیں وہ تقریباً بارہ روپے کے قریب ایوریج جو ہے وہ بارہ روپے فی یونٹ جو ہے وہ عوام سے گورنمنٹ جو ہے وہ چارج کرے گی دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس نے اضافے کے بعد جو اس پہ اگر آپ دیکھیں اکانومی کے اوپر اس کا بھی اثرات جو ہیں وہ بڑے گھمبیر ہوں گے کہ اگر آپ خالی ٹیکسٹائل میں دیکھ لیں تو ٹیکسٹائل اچھا اب زشان زشان ساتھ رہیے گا پذلولا قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شکریہ سر آپ کے بھی وقت کا یہ فرمائیے گا کہ اب نیپرا نے پن بجلی کے ٹیرف میں اضافہ کرنے کی ایک منظوری دے دی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو خائبر پختونخواہ کو منافع دینا ہے وہ ہے پھر جو خسارے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ مد کے اندر وہ تمام اٹھا کے عوام کے اوپر سارا کا سارا بوجھ ڈال دیا گیا یہ کس طرح کی پالیسی ہے سر نہیں یہ تو ایک دیا سے غلط ہوا ہے کہ کوئی پن بجلی کا منافع تو ہم پہلے بھی اینڈ ڈیوی ایس پی کو دیتے تھے ابسلوٹلی بعد میں یہ کوئی کاؤنسل آب کامن انٹریش کا فیصلہ ہو اور جس میں پنجاب کو بھی غازی بروٹھا کی وجہ سے ان کو بھی پن بجلی کا منافع دینے تھے تو ان کو ان کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے تھا یہ تو نہیں یہ نہیں کہ آپ ایک دم سارے عوام پہ یہ بوجھ منتقل کر دیں یہ اس کو اسٹیڈی کرنا پڑے گا اور ویسے میں آپ سے اختفہ کرتا ہوں کہ یہ پوری انڈسٹریل سسٹم کے لیے اور پوری ہماری انڈسٹریل کے لیے یہ بڑا ایک لیاز کا جان لے قدم ہوگا کیونکہ پہلے ہی ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور جو پروڈکٹس ہیں چاہے ٹیکسٹر ہو چاہے کوئی مینی فیکچر ہو وہ ساری مہنگی ہو جائے گی تو اس کی قصر وہاں نکل جائے گی اور ہر طرح سے حکومت کو بھی پریشانی ہوگی راوام کو پریشانی ہوگی یہ اگر دے دیا ہے نیپرا نے فیصلہ تو گورنمنٹ کو نوٹیفائر نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اس کا آگا پیچھا سوچنا چاہیے کیوں کہ تیریف ہو لگے گا جو گورنمنٹ نوٹیفائر کرے گی کورشی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ نوٹیفائر کرے گی تیریف ہو لگے گا نیپرا کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نیپرا کے رول پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایک آرگیومنٹ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب سے نیپرا کو وزارت کے انڈر کی ہے تب سے اپنی منمانی کی قیمتیں جو تیریف بڑھانا ہوتا ہے حکومت پیچھے سے نیپرا کو خود ہی کہتی ہے اور سنس نیپرا is now under the ministry تو وہ اس طرح سے آگے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں منسٹری کے انڈر تو پہلے بھی تھے پہلے کیبینٹ ڈیوین کے تھے وارٹرین پاور منسٹری کے نیپرا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیپرا کو قائدے قانون کے تحت کام کرنا چاہیے کسی کے پریشر میں کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نیپرا کے انڈرپانڈنٹ بیٹے انگر ایک تا فالیمنٹ وہ کام کر رہے ہیں ابھی کچھ حالیات آرامی ہوئی ہیں نیپرا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیپرا کے ضرورت کیا ہے اگر منسٹری کو منمانی کرنی ہے آپ کروڑا روپہ ہر ماہ کیوں خرچ کر رہے ہیں یہی تو سوال ہے خود منسٹری ہینڈل کرے کسی کو لیکن یہ زیابتی ہے جو آج یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جیسا ابھی زیشان بات کر رہے تھے کہ جب گورنمنٹ پہلے کیمپین چل رہی تھی 2013 الیکشنز یہ کہا جا رہا تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں ہم ٹیرف کو لے آئیں گے سنگل چھوڑ کے وہ جو ڈبل ہوا اس کے بعد وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کچھ ایکسپرٹس کی جانب سے کہ یہ ٹیرف میں مزید اور اضافہ بھی ہوگا بجلی کی قیمتیں ابھی بڑھ ہی اتنی رہیں گے جتنی یہ جب تک یہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو یہ اور بڑھ جائیں گی اس کی بہت ساری ڈیفرنڈ وجوہات ہیں آپ بھی کریں گے پہلے بھی جو وعدے تھے وہ سیاسی وعدے تھے کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ابھی بھی کہاں لوڈ شیڈنگ پوری ختم ہوگی ہے ابھی خود سے بہت سے لیلیاز میں لوڈ شیڈنگ تو اور ہو رہے ہیں رورل میں تو اور ہو رہی ہے جب وہ لوڈ شیڈنگ کا وعدہ پورا نہیں گیا تو ٹیریف کیسے پورا کریں گے اور آگے چل کے اگر تھوڑی بہت تیل کی قیمتوں میں فرق پڑتا ہے تو یہ پھر اور بجلی بہنگی ہو جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ ایل این جی اس کے ساتھ پول یہ سارا پورے سیکٹر کو یہ جو آپ نے سر بات کی اس پر تھوڑا سے ایک بریف کومنٹ کر دیجئے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جب ختم ہوگی دوہزار اٹھارہ الیکشن سے پہلے یہ جو بجلی ختم لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا جو وعدہ تھا یہ پورا نہیں ہو پائے گا نہیں پورا نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ جنریشن بھی کر رہے ہیں اصل ایشو ڈسٹریبیشن کا ہے اور ڈسٹریبیشن میں انہیں ابھی تک انویسٹمنٹ نہیں کیا اگر انویسٹمنٹ اب کریں گے تو اس کے فوایت جو ہیں وہ سال دیڑ سال کے بعد آئیں گے تو اس وقت تک تو یہ ڈسٹریبیشن کا پرابلم رہے گا اس لیے وہ سارا یہ سسٹم میں یہ لوڈ شیڈنگ رہے گی اور خصوصاً جو کچھ شہروں کو چھوڑ کے باقی سارے پاکستان میں رہے گی اور کیونکہ ان کا راستہ دراخل لائن لائن لائنسس سے بھی ہے اور جو ریکاوریز نہیں کرتے تو اس سے بھی لوڈ شیڈنگ کا راستہ ہے کیونکہ جن علاقوں سے ریکاوری نہیں ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جو کتہ ہی زیادتی ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کے لیے جو لوگ پیسے دیتے ہیں ان کے بھی اوپر یہ مسلط کی جاتی ہے اور جو پیسے نہیں دیتے ہیں ان کے اوپر بھی مسلط کی جاتی ہے تو یہ اس کو ریشنل بننا چاہیے انہوں نے یہ حل نکالا کے منسٹری نے انہلک کر لی یہ جو دو وعدے تھے دونوں میں سے ایک بھی پورانی ہوگا پہلا وعدہ یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ کر دی جائے گی دوسرا وعدہ یہ تھا کہ سستی بجلی دی جائے گی یہ دونوں وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے فضلاللہ قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ عزید شان جعوید آپ کا بھی بہت شکریہ معیشت بڑھائیں گے آگے آگے بات کریں گے جو پاکستان نے قرضے دینے ہیں جو قرضے لے رکھے ہیں پاکستان نے ان کی ادائی کی کس طرح سے ممکن ہوگی اسحاق دار کہتے تھے کہ بلکل ہم دے دیں گے فوریکس ریزرورز ہمارے اس قابل ہیں ہم پاکستان میں اتنی سٹرنٹھ ہے کہ قرضے دے دے گا لیکن حکومت کے وہ دعوے اسحاق دار کے وہ دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں پاکستان اگلی قصد نہیں چکا سکے گا انٹل انلس آئی ایم ایف سے مزید قرضہ نہ لیا جائے اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ کس طرح سے پوسیبل ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معاشیات ڈاکٹر قیس اسلام صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر یہ فرمائیے گا یہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ابھی بھی نہیں جی کرزہ نہیں لیں گے ہم اس کے بغیر ہی کسی نہ کسی رہا چکا دیں گے تو کیا کریں سب کچھ پیج کے ڈالر خرید دیں دیکھیں یہ پھر سیاسی ہے حکومت چاہتی ہے کہ یہ ان کا بوجھ اگلی حکومت پر پڑے اور یہ شاید اس طرح چلے جائیں بات یہ ہے کہ آپ کی جو میں پہلے آپ کا جو پہلا سیگمنٹ تھا اس کا بھی جواب دے دوں کہ ابھی لندن میں آر بیٹریشن کورٹ نے آپ کو تھرٹین بلین ڈالر کا آئی پی پی کو پیسے دینے کا آپ پیڈ ڈالا ہے اور یہ جو بڑھا رہے ہیں آپ ٹیریفز یہ اس پیسے دینے کے لیے بڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور ورلڈ بینک نے اس آگڈار نے اور ورلڈ بینک نے یہ مان لیا کہ ستارہ بلین ڈالر ہم نے اس سال لائیبیلیٹی دینی ہے آپ کی جو ہیں ریزروز اکارڈنٹو اس آگڈار وہ چودہ بلین ڈالر ہے تین بلین ڈالر کا وہ خسارہ ہے ساڑھے بیس بلین کا آپ کا ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیزٹ ہے ساڑھے چھے تقریباً بلین کا آپ کا وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ سوال صرف اتنا ہے کہ یہ تین چھے چار بلین اگر آپ سارے اپنے پیسے بھی دے دیں جو چودہ بلین ہیں تو تین چار بلین ڈالر اور دینے ہیں اور اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس ابھی نہیں جائیں گے تین بلین کے لیے تو آپ کو اگلے سال چھے بلین کے لیے جانا پڑے گا اور اس کے علاوہ شاید آپ کے پاس اس وقت حال نہیں ہے مگر یہ گورنمنٹ اگلی گورنمنٹ پہ یہ بوجھ ڈالنا چاہتی ہے اس کو مزید ایکسٹرپولیٹ کرتے ہیں سر اس پوائنٹ کو حفیظ پاشا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ سر آپ کا پاکستان کے پاس جیسے ڈاکٹر کیف صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ چودہ بلین ہمارے پاس ہیں فورن ریزرورز اور فورن ایکسچینج ریزرورز اور اس کے علاوہ تین بلین ہمیں اور چاہیے کرزہ اتارنے کے لیے چلیں مان لیا وہ تین بلین ہم کرزہ کہیں سے لے کے آئی ایم اف سے لے کے یا کسی اور سے لے کے ہم وہ کرزہ تمام کا تمام چکا دیتے ہیں کہ یہ پوزیشن خراب ہے مگر اتنی بھی خراب نہیں ہے اللہ کے فضل سے آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 12 سے 17 ارب ڈالر ہوگا جو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر اس میں جو چیزیں آپ ملائی ہیں کہ آپ کا فورنڈ ڈریکٹ انویسمنٹ مر رہا ہے چینہ سے کافی پیسہ آ رہا ہے اللہ کا فضل ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس جو انفلو ہے اس کی باروئنگز وغیرہ کی اور اگر آپ اس میں شمار یہ بھی نہ کریں کہ بانڈز وغیرہ تو 6 سے 7 ارب تو آپ کے پاس جو نیٹ ریکوائرمنٹ ہے اس سال کے انڈ تک وہ تقریباً 7 بلین ڈالر ہے آپ کے پاس اس وقت 13.6 بلین ڈالر ہے تو آپ کے پاس اس سال کے انڈ میں تقریباً 7 بلین ڈالر بچ سکتے ہیں مگر وہ مناسب نہیں ہے وہ بھی کم ہے ہمیں کوشش ہی ہونا چاہیے کہ کم از کم 3 مہنے کا ریزرف کور ہو یعنی کہ تقریباً ہمارے پاس 14 ارب ڈالر ہونی چاہیے دہازہ کمی تو ہے مگر اگر گورنمنٹ اس دوران اگر 3-4-6 مہنے میں کریکٹ پالیسیز ایڈاپٹ کرے تو حالات کچھ اور بہتر ہو سکتے ہیں چلی آخری بلکل ایک سال سے بھی کم کا وقت تو اس میں اب آپ کا خیال ہے کہ صحیح پالیسیز اب اڈاپٹ کر لے گی حکومت یا اس سے کوئی فرق پڑھ پائے گا ایکنے چھوٹے عرصے کچھ کوشش تو کی ہے انہوں نے کہ ایکسپورٹ انسینٹیبز کا پیکج لیا آئے ہیں وہ جو 10 پرچن کی گروت کی ریکوائیمنٹ تھی وہ انہوں نے آدھا ویس کر دیا ہے دوسرے طرف ریگولیٹری ڈیوٹیز لیا آئے ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کافی نہیں اس سے بہت زیادہ کرنا پڑے گا اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہونی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اس مرتبہ آئی ایم ایف آپ کو بہت پریشان کرے گا اور آپ سے جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں گے وہ کہیں گے آپ آغاز کریں باتچیت ہمارے ساتھ 30 پیسد ڈیویویشن کریں روپے کو گرائیں پھر ہم سے بات کریں سر یہ ٹو لیٹل تو ہے جو اب تک کیا گیا ہے لیکن خدا نہ خواستہ یہ ٹو لیٹ نہ ہو جائے ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا وہی سیم سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ تمام تر قرضہ ہم چھکا دیتے ہیں تو پھر درامداد کا کیا کریں گے فوریکس ریزرف تو پھر ہمارے بلکل ہی بات یہ ہے میں بہت حد تک غریق آ رہا ہوں پاشا صاحب سے but the question is کہ جو ملک اپنے finance minister ہی نہیں بدل سکرا تو آپ کی جو credibilityز ہیں international partners کے ساتھ وہاں خاصے questions آئے ہوئے ہیں میں تو ہمیشن سے recommend کرتا ہوں کہ حفیظ پاشا صاحب ہی بن جائیں ہمارے finance minister بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں کیوں ایک ہی بندے کے کو لے کے بیٹھے ہیں تو آپ کی policy consistency جو آپ چاہ رہے ہیں اس کا اس بات پہ بہت زور ہے کہ political consistency بھی ہو آپ کی جو exports ہیں ابھی آپ gsp plus میں جو آپ کو فائدے ملے تھے جو مراتے ملی تھی اس کو پورا نہیں کر سکے انگلنڈ کے علاوہ باقی کسی یورپ کے ساتھ آپ کا plus میں نہیں گیا تو ہوں گے potentials ہیں but the point is کہ کیا اتنی جلدی یہ potential سب سے بڑا potential تو پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں وہ اگر آپ کو official channel سے اپنا پیسہ بھیج دیں انڈی سے نہ بھیجیں تو شاید آپ یہ فسارہ پورا کر لیں مر کتنی عزت ہم کر رہے ہیں ان کی جو actually آپ کو 14, 15, 16, 17 billion بھیجتے ہیں ہر سال تو یہ بہت ضروری ہے کہ suddenly ان کی عزت ہی کرنا شروع کر دیں تو شاید آپ اور نئی جو youth ہے اس کو بھی channelize کریں ان کچھ مہینوں میں تو I agree کہ potential تو ہے بلکل یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ potential تو ہے لیکن کیا will ہے اور اب جو کیا گیا ہے وہ تو ابھی بہت کم ہے اس سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے دونوں گیسٹ کا یہی کہنا تھا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ڈاکٹر خیص اسلام صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے اب ٹرکٹ کی بات کریں گے اب پاک بھارت پرکٹ سیریز جس سے ہمیشہ سے بھارت انکار کر رہا ہے بہت سال ہو چکے ہیں کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہ رہا اب وہ تمام معاملہ ICC کی تنازیات کمیٹی میں لے جانے کا اعلان کر دیا ہے نجم سیٹھی نے اور وہاں پر کل وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ بی سی سی آئی نے ہمیں یہ ایشورنس دی ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے بات کریں گے بی سی سی آئی یعنی کہ اب انڈین گورنمنٹ سے بات کرے گا جو کہ اجازت نہیں دیتی بی سی سی آئی کو پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی for several political reasons اور اگر وہ تمام معاملہ حل ہو جائے تو پھر اس کے بعد شاید بھارت پاکستان سے کھیلنے آجائے لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور تنازیات کمیٹی میں پاکستان یہ کیس لے گیا وہاں پر دیکھنا یہ ہوگا بھارت بغیر کھیلے ہار جائے گا عمر گل ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل کرکیٹر ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بہتر ہے پاکستان کے لیے بھارت کے ساتھ کھیلنا ایک بہت عرصہ ہو چکا ہے یہ دونوں ملک دونوں ملک آپس میں کھیل نہیں رہے ہیں اور دوسرا کیا آپ کو لگتا کہ شاید ڈرتی ہے بھارتی ٹیم بھی پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے اس لیے نہیں کھیلتے ہیں میں خواہل سے یہ جو آئی شی سی جو ٹیس چیمپنشپ ہونے جاری ہے میں خواہل سے اس میں تو ایک بہتر سے کھیلنا ہی پڑے گا اور اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر بھارت نہیں کلنا چاہیے تو اس میں ہمیں پوائنٹ فی مل جائیں گے اور پلس ہی ہے کہ اگر ہم آئی شی سی میں کیس کرتے ہیں تو میں خواہل سے ہمارے پاس ایک سالیڈ ریزن بھی ہوگی تو آئی ٹیم بھی ہمیں فائننچلی بھی وہ جو ہے ہمیں مل سکتا ہے اور جہاں تک رہی بات کرکٹ کی تو میں خواہل سے انڈیا پاکستان کو کہنا چاہیے میرے خواہل سے جس طرح سارے لوکیات ہیں کہ ایشے سے بری سیریز ہماری ہے کیونکہ دونوں طرف کی آپ دیکھیں لوگ جتنے شوق سے انڈیا پاکستان کے محجز دیکھتے ہیں ایک روٹ سے پلس آبادی انڈیا کی ہے اور ہماری بھی پیس اکیس کروٹ جو عوام ہیں اچھا عمر اگر اگر کرکٹ سیریز ہوتی ہے تو اس میں کیا ویٹیز آپ کیا دیں گے دونوں ٹیمز کو آپ کہاں پر ویٹ کریں گے اس پر بات کریں گے خالد محمود صاحب نے ہمیں جوئن کی ہے سابق چیئرمن پیس شکریہ سر آپ کے وقت کا صاحب یہ فرمائیے گا جو نظم سیٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی آئی سی سی تنازعات کمیٹی کے اندر یہ معاملہ میں لے کر جاؤں گا اور وہاں پر اگر بھارت یہ ہار گیا تو پھر وہ تمام تر اس کو بھارت کو ہرجانہ پی کرنا پڑے گا ساتھ ہی ساتھ پوائنٹس بھی لوز کرے گا بھارت تو اب تک کیا بھارت یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا مطلب کیا پہلے اتنے عرصے سے جو کھیلنے سے وہ انکار کر رہے ہیں تو کیا تب سے لے کے اب تک نہ ہمیں پوائنٹس مل رہے تھے نہ معافظہ مل رہا تھا دیکھئے میں نے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جس کو کرکٹ بورڈ مویو کہتا ہے وہ نہیں دیکھا میرے خیال میں میڈیا کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ڈاکیومنٹ یہ تستاویر سامنے لائے اور پھر اس کی قانونی حیثیت کا جارہ لیا جائے میرے خیال میں مویو جو ہوتے ہیں ان میں کوئی وہ جو ہوتا ہے نا کانٹریکشل پائنڈنگ وہ نہیں ہوتی یعنی دو فریقین کے درمیان ایک قانون ہی وہ معایدہ نہیں ہوتا وہ صرف مفاہمت ہوتی ہے یعنی مویو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے ہم ایسے کریں گے جب تک اس خیال کو کوئی قانونی دستاویز کی شکل نہ دی جائے اس کو نہ تو کسی عدالت کے سامنے لے جایا جا سکتا ہے اور نہ کسی انٹرنیشنل فورم جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ ابھی تک انکلئر ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ جو نام بتا رہا ہے وہ مفاہمت ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ آپس میں مل کے سوچا تھا لیکن اس کی کوئی جو کہ دستاویزی اور پیریری شکل نہیں بن سکی تو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ اف ویو آگیا خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے عمر گل ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے نیوز ایٹ فائف سے اتنا ہی اللہ حافظ اب جب کل آئیں گے تو بات کریں گے جو نئے ایشوز ہوں گے سیاسی ایشوز پر بھی بات کریں گے فیضاباد دھرنے پر بات کریں گے کل تک ہو سکتا ہے کہ صورتحال حل ہو جائے حل ہونے کے قریب آ جائے معاملات کیا ہوں گے کس رخ بیٹھیں گے اس پر بات کریں گے کل کے نیوز ایٹ فائف میں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ